اسلام علیکم روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ فرض کیا گیا ہے اور اس کے بشمار فوائد ہے روحانی بھی اور جسمانی بھی ہماری ہیلپ پہ روزہ رکھنے کے بہت ہی پوزیٹیو ایفیکٹس آتے ہیں ہمارے ڈائجیسٹیو سسٹم ہاسمے کے نظام کو روزہ مصبوط اور ایفیشنٹ بناتا ہے بلڈ پیشر کو کم کرتا ہے بلڈ شگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے ہمارے بلڈ میں فیٹ اور کلیسٹرول کی مقدار کو کم کرتا ہے اور یہ سارے پوزیٹیو ایفیکٹ مل کر ہمارے دل کی صحیحت کو بہتر بناتے ہیں ہمارے ہارٹ کو مصبوط بناتے ہیں بس سے بھی پوری دنیا میں اب انٹرمیٹنٹ پاسٹنگ کے بارے میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اور یہ کانسٹ بہت زیادہ پاپلر ہوتا چالا جا رہا ہے کہ انٹرمیٹنٹ پاسٹنگ کے روزہ رکھنے کے صحیحت کے اوپر بہت زیادہ فوائد ہیں روزے کے حوالے سے جو عام سوال آج کل ہم سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا حاملہ خواتین روزہ رکھ سکتی ہیں تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حاملہ خواتین کو روزے میں چھوٹ دی گئی ہے وہ بعد میں یہ گنتی پوری کر سکتی ہیں لیکن جو بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ فٹ اناف ہیں اور وہ روزہ رکھ سکتی ہیں اور وہ روزہ رکھنا چاہتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں ان سے اجازت لیں کیونکہ پرگننسی میں مہت سارے ایسے اسوسییٹڈ پرابلمز آتے ہیں جن کا حمل کے اوپر نیگٹیو ایفکٹ آتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے اور روزے کی وجہ سے کئی دفعہ بچے کی گروفت میں ایشوز آ سکتے ہیں اور وقت سے پہلے پیدائش کا بھی رسک رہتا ہے اس لئے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے اور جب وہ روزہ رکھیں تو چند بنیادی باتوں کو ضرور ذہن میں رکھیں وہ یہ کہ پانی کی کمینہ ہونے دیں نین پوری رکھیں اپنا ریسٹ پورا رکھیں اپنے سپلیمنٹس لیں اور اپنی ڈائیٹ کو بیرنسٹ رکھیں اور دھوپ اور گرمی سے اپنے آپ کو بچاتی رہیں نیکس سیگمنٹ میں ہم ڈائیٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے شکریہ